اسلام علیکم گوڈ ایوننگ مزہ میں ویسے تو آپ فٹ نظر بھی آ رہے ہیں اللہ آپ کو ایسی ہی فٹ رکھے سمارٹ رکھے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت مند رکھے اور جو ان کے مسائل ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پرگرام میں گاہے بگاہے بتا دیتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں 051410251 پہ یہ نمبر آج میں اس لئے جلدی بتا رہی ہوں کہ جب آپ پرگرام کے درمیان میں پھر میں ایکسر نمبر بتانا بھول جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب کے وارڈ سب نمبر ہے 03001898933 03153464455 اور اس کے ساتھ ہم آپ کو پرگرام کے سٹارڈ میں بتاتے چلیں کہ ایکسر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے کلینک اور ان کے ٹائمکس نہیں بتاتے تو ہم آپ کو بتائیں ڈاکٹر صاحب اسلامباد میں جمعی اور ہفتے کو کلینک کرتے ہیں جی نائن مائرکز کراچی کامپری میں بیٹھتے ہیں پشاور میں ڈاکٹر صاحب پیر منگل اور بدھ کو کلینک کرتے ہیں اور چکترہ جمعی رات میں ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں اور سوابی اسمائلے اتوار والے دن ڈاکٹر صاحب وہاں پہ کلینک میں موجود ہوتے ہیں آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے لئے اپنے ایشیوز کے لئے وہاں جا سکتے ہیں اچھا جی آج ہم نے بات کس پہ کرنی ہے آج ہم بات کریں گے فیٹی لیور پہ اکثر آپ نے نوٹ کیا اور اکثر ہم کہتے ہیں اکثر ہم نے کہتے ہیں سنا ہے کہ جی فیٹی لیور ہے اس شخص کا یا اس خاتون کا فیٹی لیور ہو گیا ہم نے صرف یہ سنا ہے لیکن اگزیکلی ہمیں نہیں پتا کہ فیٹی لیور کیا ہوتا ہے فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے اور ہم اس کو فیٹی لیور کہہ کیوں رہے ہوتے ہیں صرف ایک لفظ سنی ہے ہم نے فیٹی لیور کا اور بس ہم پھر کہتے ہیں لو جی میرا تو بہت ہی فیٹی لیور ہے اب پتہ نہیں وہ میرا ہے یا نہیں ہے لیکن ہم کہہ دیں گے اس کو تو آج ہم نے اسپیشلی اس پر ڈسکس کرنا ہے کہ لیور کے جو ایشیوز ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں لیور فنکشن کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے فیٹی لیور کے حوالے سے کیوں ڈروک صاحب میں نے صحیح بات پکڑی نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیٹی لیور ہے کیا اور ہم کہہ دیتے ہیں جی فیٹی لیور ہے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے بہت سارے لوگوں کو ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے بہت کافی سارے پیشنٹس کو یہ پرابلم موجود ہیں لیکن پتہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اصل ایک میکینیزم کا نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں چیز کیا ہے فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے فیٹی لیور ہے کیا اصل میں کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ لیور کا جو آوٹر سائٹ ہے اس پہ کہیں فیٹس آ جاتے ہیں ٹھیک اور اس کو فیٹی لیور کہہ دیتے ہیں اس طرح نہیں ہے جی لیور کے انٹرنل سائٹ میں اس کے اندر ہپاٹو سائٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نالیا ہیں جو ہمارے وجود کے جتنے بھی میٹابولزم کے بعد خوراک وغیرہ ہیں اس کو سٹور کرتے ہیں پھر کیٹابولزم کی ضرورت پڑتی ہیں تو وہی خوراک وہ ان کو مہیا کرتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل ہپاٹو سائٹس میں فیٹس آ جاتے ہیں چربی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے اندرونی اس چربی آنے کو میڈیکل ترمینالوجی میں فیٹی لیور جو ہے وہ کہا جاتا ہے اچھا چلیں اب یہ تو آ گئی لیکن دور صاحب فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اس کے اندر چربی آ گئی ہے تو وہ کیوں آ گئی ہے اور پھر اس سے کیا کیا پروبلمز جو ہیں وہ منسلک ہو جاتے ہیں موسٹلی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیٹی لیور جو ہے یہ سیلپ میٹ ایک مسئلہ ہے یعنی خود سے کیریٹ کیا ہوا بلکل اچھا کیونکہ اب اگر ایک یہ میرے لئے نئی بات ہے آج سیڈیٹیو لائپ جو زیادہ گزارتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں یا فوڈ انٹیکز زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس جتنا انرجی ہم لیتے ہیں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں رام پسند لوگ ایکسرکلی بالکل رام اور دوسرا اوبیسٹی والے پیشنٹس موٹاپے کے شکار یا وہ پیشنٹ جس میں انسلین ریزسٹنس پائی جاتی ہو ٹھیک ہے یعنی اس کو شوگر کا مسئلہ ہو ڈیابیٹیز کے پیشنٹس جتنے ہیں ان میں سے عموماً یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ اس میں فیٹی لیور کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اوور ایٹنگ لیک اپ ایکسرسائز ڈیابیٹیز یعنی شوگر والے پیشنٹس اور اوبیسٹی تقریباً ہنڈرڈ میں ہنڈرڈ میں نائنٹی سکس لوگوں میں اگر ان کو انکالٹر ساؤنڈ کیا جائے اور وہ لوگ فیٹی ہوں یعنی وہ اوبیسٹی کے شکار ہوں وزن ان کا زیادہ ہوں تو ہنڈرڈ میں نائنٹی سکس میں فیٹ سوری فیٹی لیور کا مسئلہ وہ جو ہے وہ آئے گا اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری صرف ٹمی میں جو ہے وہ فیٹس ہیں باقی میری باڈی ٹھیک ہے تو کیا وہ بھی فیٹی لیورز ہوتے ہیں اکثر جو لوگ کہتے ہیں بڑی تمتنے کی ہوتی ہے لوگوں کی تنے بھرے لگ رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر ایبڈومینل اوبیسٹی ہے ایبڈومینل اوبیسٹی یعنی پیٹ کے اندر چربی آ جانا وہ تو ایک الگ ٹاپک اور چپٹر کل جاتا ہے مطلب یہ دو الگ چیز ہیں اس کو جوڑے نہیں میں نے سوال اسی لیکن تھا لیکن یہ ہیں کہ دونوں جو ہیں انسانی وجود کے لیے نقصان دے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر ایک تائیز میں اوبیسٹی آ جائیں یا ایکسٹریمٹیز یعنی لوگر ایکسٹریمٹیز میں اگر بندے کو اوبیسٹی آ جائیں وہ خطرناک نہیں ہے لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایبڈومین یا ٹھمی میں ایک پیشنٹس کو فیٹس آنا شروع ہو جائے وہ خطرناک ہیں اس میں ڈیابیٹیز کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی پیشنٹ کو جو ہیں وہ فیٹی لیور سے گزرنا پڑ جاتا ہے اکثر ٹھیک ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ تو ہو گیا فیٹی لیور کے ہوتا کیوں ہے اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں ایک عام انسان کی زندگی میں اگر بالفرض اللہ نہ کرے میرا ہی فیٹی لیور اللہ نہ کرے تو مجھے اللہ نہ کرے کون کون سے بیماریاں ہو سکتی ہیں پھر میں ذرا آرام دے پسند زندگی جو ہے اس کو کم کر دوں ایک انسان کو اگر فیٹی لیور ہو جائے تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں ڈیابیٹیز کا مسئلہ شروع ہو جائے سب سے پہلے شگر شگر کا مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے اسی طرح پیشنٹس میں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیشنٹس جو ہیں وہ فٹیگ کے شکار رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس میں انتہائی کمزوری عموماً فائی جاتی ہے یا اس میں سے جو ہے سٹومک ڈائجسٹیف سسٹم ان کا ٹیک نہیں رہتا پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو انٹرنل جتنے بھی ہپاٹک وینز ہیں یا ان کی جتنے بھی ہپاٹو سائیڈز ہیں اندرونی نالیاں جتنی بھی ہیں تو اس میں سے جہاں پر فیٹ سٹور ہوتے ہیں یا انرجی سٹور ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا ضرورت آنے پر وہی جو گلوکوز وغیرہ وجود میں سٹور ہوتے ہیں گلائیکو نیو جنیسس کے پروسس پہ وہ دوبارہ انرجی میں کنورٹ ہوتے ہیں یہ پروسس پھر کمپلیٹ نہیں ہوتا یعنی جب فیٹس کے آ جائیں لیور کے اندر تو وجود کے ضروریات پھر پورے نہیں ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ لیور تو ایک مین سٹور ہاؤس ہے کیونکہ ہم جتنا بھی خوراک آتے ہیں اس میں سٹور ہو جاتا ہے پھر ضرورت کے وقت جو ہیں وجود کے نیٹ کو وہ برابر کرتا ہے اگر اس کے اندر پھر فیٹس آ جاتے ہیں تو لیور صحیح طریقے سے اپنا فنکشن تو نہیں پرفارم کرا فاتا ہے تو اس کے بعد پھر پیشنٹس کا پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں بعد میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو سیویر یعنی گریڈ ٹو یا گریڈ ٹری ان کو فیٹی لیور ہیں تو اس میں سے اکثر اندر ہی اندر ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے اس کے سیلز میں یا سیروسس کا مسئلہ گریڈ ٹو اور ٹری کیا ہوتا ہے بسکلی فیٹس کے لیولز ہیں نا اصل میں اب اگر ایک سونو گراپسٹ اس کو پھر سمجھتا ہے جب وہ آلٹر ساؤنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یا سیٹی سکین میں یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب یا فرسٹ گریڈ میں ہے یا سکنڈ میں ہے اب اگر ایک پیشنٹ کا سکنڈ اور ترد گریڈ میں فیٹی لیور چلتا ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ میں لیور سیروسس کا خطرہ ہوتا ہے یعنی لیور جس کی وجہ سے سی ایل ڈی کا مسئلہ کرانک لیور ڈیزیز کا مسئلہ جب بنتا ہے تو زیادہ فیٹی لیور کی وجہ سے ایک انسان کا لیور بھی خراب ہو سکتا ہے اچھا تو اگر خدانہ خاصہ فیٹی لیور ہے تو پھر آپ کا لیور فنکشنلی جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا اور پھر ایڈ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیور جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر یہ اس طرح کے مسائل ہیں مطلب ایک چھوٹی سی چیز سے ایک بہت بڑا مسئلہ جڑا ہے اچھا دور سپر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا بیسیکلی ٹریٹمنٹ کیا اس کو صرف میڈیسن سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیا یہ میڈیسن سے ٹھیک ہوتا ہے میڈیسن سے بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن لائف سٹائل کو چینج کرنے سے یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی ٹو تری منس اپنے انسان اپنے لیے دو تین مہینے میں اپنے روٹین کو چینج کر لیں اگر ایکسرسائز نہیں کرتا روٹین میں ایکسرسائز شروع کریں فوڈ انٹیک اس طرح ہے زیادہ میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ جو ہے اس طرح فیٹی فوڈز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس پہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا استعمال کم کر لیں یا اگر ایک پیشنٹ ہے ان کو جو ہے ڈیابیٹیز ہیں اب ڈیابیٹک پیشنٹ کو جو ہے ایکسرسائز سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ میڈیسن کی طرف چلا جائے بلکل ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ایک پیشنٹ ہے وہ اپنے روٹین میں تبدیلی نہیں کر سکتا تب پھر ان کا توہ اتحال یہی ہے کہ ان کو میڈیسن کی طرف پھر آنا چاہیے اگر کوئی بھی بہترین ڈوکٹر ہو جس کو فیٹی لیور پہ اس کو پورا کمانڈ حاصل ہو میڈیسن سے اس کو کور کر سکتا ہو تو پھر تو بہتر یہی ہے کہ وہ پھر میڈیسن کی طرف آ جائے کیونکہ ہومیومین کی میڈیسن ہیں اس جس سے ہم نے پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ کیے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور فیٹی لیور کی وجہ سے یا جگر کے مسئلوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں بنتا یہ تو صرف فیٹی لیور کی بات ہے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے ان کا جگر کمزور ہوتا ہے اس طرح اس کے بعد جس لوگوں کو کرانک لیور ڈیزیز سی ایل ڈی کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو میڈیسنلی ہم کور کرتے ہیں الحمدللہ ان کو ایسائیٹیز نہیں ہوتے پیٹ میں پانی نہیں پڑتا ان کو پیٹنگ اوڈیما کے مسئلے نہیں بنتے یعنی وہ لوگ جن کو سی ایل ڈی کا مسئلہ ہے ان کو بھی میڈیسنلی کور کیا جا سکتا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں کہ لا علاج ہے ضروری یہی ہے کہ انسان اپنے روٹین پہ دیان رکھیں اپنے کھانے پینے پہ دیان رکھیں آپ نے بڑا فوکس کرایا تو ایسی کیا چیزیں میں کوئی بھی فیمل جو مجھے دیکھ رہی ہے اس ٹائم کوئی بھی لڑکی خاتوں وہ اور ساتھ میں مل ایسا کیا کھائیں اور ایسا کیا نہ کھائیں جس سے ہمارا فیٹی لیور نہ ہو اب اگلی سبجیاں تو ہم میں سے کوئی نہیں کھا سب کچھ انسان کو کھانا چاہیے ٹھیک ہے پروٹینز فیٹس کاربو ہائیڈریٹس اور منرلز ویٹامنز یہ تو انسان کا نیٹ ہے ان کی نا اب اگر ہم فروٹس وغیرہ نہیں کھائیں گے ویٹامنز کی بھی کمی آئے گی ٹھیک ہے اب اگر ہم فائبرز نہیں لیں گے انٹرسٹائنل بیماریوں کی یا وائٹامن کے کی کمی آ سکتی ہے اب اگر ہم پروٹینز نہیں کھائیں گے گوشت چکن مچھلی اس کا استعمال نہیں کریں گے تو وجود میں مختلف قسم کی پروٹینز کی اور اومیگا تری وغیرہ کی کمی آ جاتی ہے تو یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے لیکن اب کم قوانٹریٹی میں سب کچھ فیٹی لیور سے بچا اس طرح جاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ بند کر لیں یہ نہیں کھانا چاہیے کہا سب کچھ سکتے ہیں لیکن کم قوانٹریٹی میں مطلب آپ ایسے جنگ فوڈز کھانا بند کر دیں جس سے آپ کا فیٹی لیور جب ان کو مسئلہ ہو جائے پھر ان کو بند کروانا چاہیے فیٹی خوراک بند کرانا چاہیے ان کو اوور ایٹنگ پر کنٹرول کرنا چاہیے ان کو اسی طرح سے جنگ فوڈز آوائیڈ کرنے چاہیے سویٹس ان کو آوائیڈ کرنے چاہیے تاکہ یہی سویٹس جو ہیں یہی میٹا جو ہیں کارپ جو ہیں وہ فیٹس کی شکل میں وجود میں سٹور ہوتا ہے تو اس سے ضروری نہیں کہ صرف فیٹی لیور ہوتا ہے اس سے بہت سارے مسئلہ مسائل آتے ہیں ایڈی پوسٹیچوز میں فیٹس آ جاتے ہیں اوبیسٹی بھی اس سے بنتی ہے تو خوراک پہ اختیات اور کم سے کم ترٹی منٹس کا جو ہے وہ واک اور ایک سرسائز کم سے کم اگر ایک بندہ کرنا چاہے ترٹی منٹس 24 آورز میں اگر انسان اپنے لیے نکال لیں تیس منٹ تو زیادہ تو نہیں ہے تیس منٹ کوئی تھی زیادہ نہیں ہے بڑے ایزیلی نکل جاتے ہیں تیس منٹ بڑی پیاری بات کیا آپ نے جورو فائی ون فور ون جورو دوبل ٹو فائی ون السلام علیکم علیکم السلام ہلو السلام علیکم واریکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے جی مہران لو ارزیل سے بات کرتا ہوں جی مہران کیسے ہیں آپ الحمدللہ سناو آپ ٹھیک ہو دکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ الکل ٹھیک ہے مہران کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی دکٹر صاحب سے میں یہ سوال دو سوال پوچھتا ہوں ایک میرے والد صاحب جو ہے نا مریض ہیں بلڈ پیشر کا ٹھیک ہے اس کے خوشکانتی کا مسئلہ ہے ہر پائم اس کا کانتی ہوتا ہے بہت سے دوائے اس نے استعمال کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرا سوال دکٹر صاحب صحیح ہے کہ میرا جو ایک ٹوٹی بچی ہے گر میں وہ خوراک نہیں کرتا دو سال کی ہے ٹھیک ہے کھانا نہیں کھاتی ٹھیک جی جی سوال ہے دکٹر صاحب ٹھیک ہے بلکل چھیک ہے ہوا پروگرام دیکھیں ٹھیک ہے بے کچھ ہی بہت شکریہ جی روٹ صاحب بریونیا ایک تو دیر سے انہوں نے کال کیا تھا اس سائیڈوں سے ادھر چکترے میں میرا کلینک ہے جس طرح آپ نے ایڈریس بتا دیا تو بلڈ پریشر ان کا منیٹر ہونا چاہیے اب اگر ایک پیشنٹ ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے ٹھیک ہے اب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ایک تو ہرٹ پہ لوٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ان کی جتنے بھی شریعانیں ہیں اس پہ پریشر پڑتا ہے ٹھیک بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مست ہیں یعنی ایک ہائی پرٹینسیو پیشنٹ کو نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے چکنائیاں کم کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور واٹر انٹیک بڑھانا چاہیے اس سے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہ سکتا ہے برائے کف کی بات رہتی ہے خوشکانسی تو ہرٹ کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ کانسی وہ ٹھیک ہوتی بھی نہیں اس سے مسئلے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو برائیونیا ایک دوائی ہے برائیونیا ترٹی پوٹنسی میں آپ لے لیں اور اس کے صبح دوپہر شام پانچ پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ملا کر دیا کریں روزانہ پندرہ دنوں تک یہ جاری رکھیں اس سے کانسی پہ پہلے ہفتے میں کنٹرول ہو جائے گی لیکن آپ اس کو پیفٹین ڈیز تک جو ہے وہ جاری رکھ لیں کیونکہ آج کل موسم سردی زیادہ ہے اس سائیڈوں پر سردی اور بھی زیادہ ہوتی ہے تو اکثر اوقات لوگوں کو چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے برائیونیا ٹھیک ہے اور انہوں نے بچی کا مسئلہ بتا دیا ہے کہ اوقاتی پیتی نہیں ہے دو سال کی بچی اور ساتی پیتی نہیں ہے تو ان کے چائنہ آف ایک دوائی ہے چائنہ آف نام ہے ترٹی پوٹنسی میں صبح دوپہر شام پانچ پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ملا کر دیا کریں اس سے اپیٹائٹ ان کی نورمل ہو جائے گی لیکن ایک بات آپ لوگوں کو میں بتا دوں وہ بچے جو مطلب یہ ہیں کہ وہ ایکٹیو نہیں ہوتے یا ان کی شنومامے مسئلے آتے ہیں یا ان کو بوک نہیں لگتی ٹھیک ہے یا وہ ٹھانگوں میں دردوں کا زیادہ بتاتے ہیں تو اس میں سے پیشنٹس کے لیے یا ان بچوں کے ٹونسز چک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک پیشنٹ کو جب ٹونسلائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو اکثر پیٹ میں درد بھی رہتا ہے اس میں کمزوری بھی آتی ہے اور اس کو بوک بھی نہیں لگتی ٹھیک ہے تو چائنہ آف سے نورملی ان کو بوک لگنا ٹھیک ہو جائیں گی اور باقی چک کروانا ان کے لیے لازمی ہے اگر کوئی نیارسٹین کا ڈاکٹر ہو یا اگر ادھر اپنے کلینک لا سکتے ہیں تو ادھر بھی چک کروا سکتے ہیں بلکل ٹھیک اور کیونکہ چک دھرہ میں روکس اپ جو ہے وہ کلینک کرتے ہیں ہر جمعہ رات تو پھر آپ وہاں پر روکس اپ کو جو ہے وہ جا کے دکھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے بات کریں گے فریٹی لیور پر لیکن وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریٹ کا آرائی جی ویلکم بیک ایک دفع سے پھر جہان ہے تو جہان ہے پروگرام میں ہم بات کریں فریٹی لیور کے حوالے سے اور اس کے ساتھ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں 0514102251 پھر آپ کے جو بھی آپ کال کر کے دکھا سب سے اپنے مسئل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اجا دکھا سب جیسے کہ ایک بی پی پیشن نے کال کی تھی تھوڑے در پہلے اور بات ہو رہی تھی بی پی کی حوالے سے تو آپ نے کہا کہ اس میں نمک کو بہت کنٹرول کرنا دکھا سب مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ نمک کے اتنے ایڈکٹے ہیں ہمیں اتنی زیادہ ایڈکشن ہے اس کی کہ میں ایکسر لوگ کو نوٹ کرتی ہوں کہ جب وہ فروٹ کارتے ہیں تو فروٹ کے اوپر بھی نمک ڈال ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں بالکل ایکسٹرا سے ایک انڈا بنا لیا آپ نے مطلب کہ آپ نے فرائی انڈا یا جو بھی کر لیا اس پہ بھی لوگ نمک ڈال رہے ہوتے ہیں دکھر سب یہ جو اوپر سے نمک ہم ایڈ کرتے ہیں سالن میں کا میں اور اوپر سے ایڈ کر دیا وہ کتنا نقصان دے ہوتا ہے سوڈیم سوڈیم کا اگر ایکسس انٹیک کوئی بھی کرتا ہے تو سوڈیم تو انتہائی خطرناک ہے نمک جو ہے ٹھیک ہے اس سے تو پھر بلڈ پریشر کے مسئلے بھی بنتے ہیں دل کی بیماریاں بھی بنتی ہیں تو اس کی اس طرح اوپر نمک ڈالنا یا نمک کا زیادہ استعمال کرنا یہ تو انتہائی خطرناک ہے اور یہی چیزیں پر فیٹل ہو جاتی ہے ہرٹ کے پیشنٹس اگر اس طرح اختیاط نہیں کریں گے سوڈیم انٹیک کم نہیں کریں گے وجود میں فلویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی وجود میں پانی کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے سوڈیم کی وجہ سے بلکل کیونکہ سوڈیم جو ہے وہ واتر ریٹینشن کرتا ہے یعنی وجود میں پانی کو برقرار رکھتا ہے اور ان کو جو ہے وجود میں ہی رکھتا ہے فلش آؤٹ نہیں کرتا ٹھیک تو اس کے بعد پھر ہمارے ہر ایک نرف ہر ایک رکھ پر پریشر پڑتا ہے کیڈنیز پر پریشر پڑتا ہے اور لوئر ایکسٹریمٹیز کے جو ایریاس ہیں یا اوربیٹل اوڈیما یا لوئر آئیز میں جو بیکز وغیرہ بن جاتے ہیں یہ سب ایکسٹرا سوڈیم اور بلڈ پریشر کی وجہ سے پھر بنتے ہیں لوگوں اوکے تو مطلب یہ جو ایکسٹرا آپ نمک کھا رہے ہوتے ہیں پریشر سے اتیاد کریں کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب کہاں سے کال کرے ہیں میں آمیر بول رہوں میس بینڈی سے جی آمیر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر میس میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا جاؤں جی جی پلیز کیجئے داکس صاحب مجھے دو سال سے تقریباً جرکان کی شکائط ہے دوائیاں کھاتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں لیکن جب دوائی چھوڑتا ہوں تو مسئلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کا فراپر علاج بتا دیں ٹھیک ہے دو سال سے مسئلہ ہے آپ کو جی پھر ٹھیک ہے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے ہاں جی کروائے ہیں اجرکان کے چلیں ٹھیک ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں لیور کے مسئلوں پر ویسے بھی ہماری باتیں چل رہی ہے اس پہ میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی ڈوٹ صاحب دو سال سے مسلسل یرکان کی میڈیسنز کھا رہے ہیں اور اس سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں عام طور پر یہ کیا عام جو جوائنڈس ہوتا ہے یہ وہ یرکان بالکل عام جوائنڈس جو ہیں وہ اتنا زیادہ تو خیر نہیں رہتا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن ان کو دو سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں پہلے ان کو یہ بتاؤں گا کہ اپنا یہ الٹرساؤنڈ کر لیں ٹھیک ہے اور الٹرساؤنڈ کے وہ ریپورٹ مجھے بیج دیں اس پہ میں سمجھاتا ہوں کہ کیوں میں ان کو الٹرساؤنڈ کا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیور کی دوائی پہلے بتاتے ہیں اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیور کے لیے آپ اس طرح کریں جگر کی بہترین دوائی ہے چلے ڈونیم اس کا نام ہے چلے ڈونیم کیوں پوٹنسی میں ہومیپیتک سٹور سے لے لیں صبح و شام دس دس کترے ایک چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں اور یہ جاری رکھیں یہ تقریباً ایک مہینے تک آپ جاری رکھ لیں اس کے بعد اپنا جو ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ ہے ال ایف ٹیز جو ہیں وہ کر لیں اس کا ریپورٹ مجھ سے آپ شیئر کریں پھر اکثر لوگوں کو پھر اس میں سے ایس جی پی ٹی کا لیول جو ہیں وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے فورٹی سے کراس گر جاتا ہے اور بلڈ میں بلیروبین کی لیول جب بڑھ جائیں تو انسان کو جائن ڈس کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بکل ٹھیک یہ تو اوور ایٹنگ کی جو میں بات کرتا ہوں یا کبھی کبھی ایک پیشنٹس اس طرح بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں یا وہ آٹو ایمیون ڈیزیز اس کا شکار ہوتے ہیں جس میں سے وہ سٹیرویڈز کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے اس طرح کے کیسز میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لیور ایفیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیمٹمز ہوتے ہیں ٹھیک جب ایک پیشنٹ کو جو ہے ان کو جائنڈس کا یا ارکان کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ سالوں سال یعنی کبھی ٹیک ہو جاتا ہے کبھی پر سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا کنٹرول ہو جاتا ہے پر سے فلکچویٹ کر جاتا ہے اس طرح کے حالت میں الٹرساؤنڈ اور سٹی سکین اس لیے لازمی ہے کہ اسی طرح کا کیس تا کلینک میں ہمارے پاس آیا اور ہسٹری دے رہا تھا اسی طرح سال کی ہسٹری دے رہا تھا سٹی سکین کے لیے ان کو میں نے بیج دیا تو ان کو جو ہے پینکریاتک ٹیومر کا مسئلہ بن گیا تھا ٹھیک ہے اب اگر ہیڈ آب دا پینکریاز میں ٹیومر ہو جائے ہیڈ آب دا پینکریاز میں تو لیور سے ایک نالی نکلتی ہے ہیپاٹک جو بائیلری ڈکٹ جو ہیں ٹھیک ہے وہ آنتوں میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ایک جنکشن بنا کے تو اگر وہاں پر ایک پیشنٹ کو ٹیومر ہو جائے تو پھر بائیل جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ باہر نکلتا نہیں ہے وہ لیور میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک انسان کا گال بلیڈر سوچ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہی بائیل جو ہے لیور میں ایک امولیٹ ہو کے لیور کے ایس جی پی ٹی جو لیول ہے اس کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے کیسز میں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ اس میں بار بار جو ہے ایک پیشنٹ کو جائن ڈس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے دوسری مین اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے مثال کے طور پر اس کی پتے میں پترییاں ہیں ٹھیک ہے اور وہ پتری ایک نہیں ہے ملٹیپل سٹونز ہے ان کو پتے میں ٹھیک ہے اور اگر ایک پتے سے ایک بھی سٹون بائیلیری ڈرک ڈرک میں آ جاتا ہے اور وہ نیچے آ کے پینکریاتک جو مین سپینکٹر جو ہیں اس میں سے ابسٹرکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کو ابسٹرکٹیو جائن ڈس کا مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر پینکریاتک ٹیومر کا مسئلہ ہو تو اس سے ایک انسان کا پینکریاز بھی ٹوٹلی ڈیمیج ہو سکتا ہے ان کا لب لبہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو دبائی تو خیر کومن بتا دی ہے لیکن جس طرح کے پیشنٹ اس طرح کے مسئلے پائے جاتے ہیں اس میں سیٹیز کے نیڈر ساؤنڈ ضروری ہے یا وہ پیشنٹ جن کو لیور کے مسئلے ہیں یا ان کا معمولی جائن ڈس کا مسئلہ ہے ان کو اور ان کا ویٹ دن با دن گرتا رہتا ہے ٹھیک ہے یا ان کو جو ہے پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے مسلسل ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ایک پیشنٹ ہے ان کو جو ہے بوک خراب ہو جاتی ہے ان کو جو ہے وومیٹنگ کا مسئلہ جورو ہو جاتا ہے یا ان کی اپیٹائٹ خراب ہو جاتی ہے کلر پیل ہوتا ہے اس طرح کے کنڈیشنز کو پھر نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ایک بہتر ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے یا اگر آپ لوگ اس طرح کریں کہ اپنا خود سیلٹر ساؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں بہت ڈاکٹر سے مشورہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے مجھے صرف جائن ڈس کی بات کی ہے اب اس کے پیچھے پورا ایک چپٹر ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے سمسلس مین وجہ تو یہ ہے کہ دو سال سے جائن ڈس ہو رہا ہے اور متسلسل ہو رہا ہے لیکن اس کی وجہ نہیں پتا پینکریات کی جو بات میں نے کی ہے پینکریاتک ٹیومرز کا میں آپ کو بتا دوں تقریباً بہت کم کیسز ہیں جس کو فوراں سے کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کو پکڑ پاتا ہے اس کے مسئلے کو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اسیمٹومیٹک ہوتا ہے ٹھیک پینکریات کے ہیڈ آف دی پینکریات میں کبھی کبھی ٹیومر بن جاتا ہے لیکن اس کے سیمٹمز نہیں ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ علامات نہیں آتے پیشنٹ کو اس میں سال گزر جاتے ہیں ٹھیک تین چار سال پانچ سال چھے سال تک گزر جاتے ہیں لیکن پیشنٹ کو پتا نہیں ہوتا پھر جب ان کو درد شروع ہو جاتی ہے یا جب ان کو میدے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے پھر سال ڈیٹھ سال تو وہ میدے کی دوائیوں پر گزار لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب ان کا سیٹی سکین کرتے ہیں یا بائیوبسی کے ترون پھر چکپ کرتے ہیں تو اکثر ہیڈ آف دی پینکریاز میں جو کارسینوما جو ہے اس کی گروت ہوئی ہوتی ہے اکثر وہ میٹاسٹیس کی طرح گیا ہوتا ہے تو اس لیے اس طرح کے سیمٹمز میں الٹرساؤنڈ اور سیٹی سکین جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے بلکل ٹھیک تو اس کے لیے آپ کو آسان حل یہی ہے کہ روکس اپ کیونکہ کلینک ہے اسلامباد میں روکس اپ کلینک کرتے ہیں تو آپ روکس اپ کے پاس آئیے اور اپنے جو آپ کی ریپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ لے آئیے جی نائن مرکس کراچی کنپنی میں جو ہے وہ ایوری فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کلینک کرتے ہیں ہم وہاں پر آئیں اور اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ کرائیں تاکہ یہ جو آپ کو مسلسل ایشوز آ رہے ہیں اس پر دیکھا جائے کہ مسلسل دو سال سے جو آپ کو ایشو ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے بیماری ساری زندگی تو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا ہے بڑی دور سے بات کریں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھے الحمدللہ خیر ہے ڈاکٹر سے اسلام علیکم خیر دے وعلیکم اسلام ورحمت اللہ خیر دے الحمدللہ تو سنگئے خیر دے الحمدللہ مائے تاپوس کولی زمان معمودی آگے تا گدری پر لگ تاپر پریشیر آٹیکش ہوئے لگر آم آگا آگا لکا نور صحیح دے آگا زبان لگا خبری نیشی کوئی لگر سیم خا جی خا خا لکا نور صحیح دے آسیم صحیح دے لکا نور خد ہے خبری نیشی کوئی خبر لگے چاڑی گئی ٹیک تا جی دی باندے بدا سیوکو دے مسئلہ باندے و خبری نیشی تاسو پروگرام گورے آو دا بالکل پیلاج باندے ٹک کی گی لکا باز اوقات خلکو تا بلس پالسی ہوشی لکوورتا ہوسی یا د دیماغو کے چارتہ دا بلڈ کلوت راشی داغی دا سٹروک نباد مریزت کام دینہو فالج وارتا ہوسی مازوری وارتا شور ہوشی فردے باندے خبر اکوحا سیوشی صحیح دو جی میوڈا باندے شکری خلک alright thankyou جی آپی call diskonect ہوگیا و ڈاطساب مطیل اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہو کیوں کہ مجھے مجھے ایک لاب سمجھے ہی ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کرے ڈاؤٹ ساب آسان یہ کہتے ہیں پڑی اسے سب سب ٹائٹل لگا کریں انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ اپنے ریلیٹیوز کے بارے میں انہوں نے کال کیا تھا پھر بھی یہ بہت حانس پندہ ہے ریلیٹیوز کی بھی اپنی فکر ہے کہ وہ مسئلہ ڈسکس کریں انہوں نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ میرے ریلیٹیو ہیں اور ان کو جو ہے برین میں کئی مسئلہ ہو گیا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے عموماً کچھ لوگوں کو برین ہیمریج یا ان کو سٹروک کا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو سٹروک کی وجہ سے کچھ برین کے کچھ سپیسیفک ایریاس ہیں جس میں پھر اکسیجینیٹڈ بلڈ کی جو فلو ہے وہ بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کیمیا کی وجہ سے پھر برین کے ہمسپیرز میں اکسیجن کی کمی آ جاتی ہے دماغ کے حصوں میں اکسیجن کی کمی آنے سے وجود کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس طرح کچھ لوگوں کو بلس پالسی لقوہ شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو ایک سائٹ کا فالج ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو پیرا پلیجیا بائی لیٹرل دونوں سائٹوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے لقوہ بھی تو ایک سائٹ کا ہی ہوتا ہے بلکل لقوہ بلکل فیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب مشورہ چاہیے ان لوگوں کو ایک تو جب ایک پیشنٹ کو فالج کا اٹیک ہو جائے ٹھیک ہے تو فالج کے اٹیک میں فیزیو تیرپی یعنی 50% ٹریٹمنٹ ایک بیمار کا جو ہے وہ ورزش ہے ان کو روزانہ ورزش کرانی جو ہے وہ چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیاں ہیں اگیریکس ایک دوائی ہے جو ہم پرالیسز میں چلاتے ہیں دوسری دوائی ہے پلمبم میٹالیکم اور تیسری دوائی کاسٹیکم یہ تین دوائیاں ترٹی پوٹنسی میں لینی ہوں گی ترٹی پوٹنسی میں اور پیشنٹ کو تینوں کے ایک چمچ پانی میں سے ٹو ٹو دو دو کترے مکس کر کے دیا کریں اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کے جو مسلز خراب ہو رہے ہیں یا ان کے جو برین کی وجہ سے فالج کا مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ امپروف ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے دوکس صاحب اچھا اسی کے ساتھ مجھے ایک اور چیز یاد آگئی کہ جنوں کی باڈی میں بلڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہا ہوتا ہے مطلب نیا بلڈ نہیں بن رہا ہوتا نیا بلڈ کا فنکشن نہیں ہو رہا جیسے اگر ایک فیمل میں ہم کہیں کہ اس کا جو ہیومن کیورویل لیول جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھرٹی ہوتا ہے اگر تھرٹین ہوتا ہے سوری تو تھرٹین کے بجائے ٹین نائن اور پھر اس سے ڈرپ ہونا شروع ہو جائے ایٹ سیون سکس تک آ رہا ہو تو وہ بھی کیا ایک جگر کے ایشیوز ہوتے ہیں بلکل لیور کے ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں اور بھی مسئلہ مسائل اگر جیسے فیمل کی بات کی جائے اگر ان کو منتلی سائیکل کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بلڈ لوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک پیشنٹ کے جو بون میروز ہیں ٹھیک ہے جو ہیریڈیٹی کچھ پرابلمز آتے ہیں اگر اس کے سے بون میروز میں ان کو مائیکرو تلسیمیا کی شکایت ہیں یا ان کو مائنر تلسیمیا کی شکایت ہیں اس میں بھی بلڈ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ اگر پیشنٹ ان کا لیور کمزور ہے ان کا جگر کمزور ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کا بلڈ جو ہے اس کا لیول برابر نہیں رہتا پھر تو اس میں ہم پھر گروپ آف میڈیسنز کا بتاتے ہیں چیلوڈونیم جو دوائی بتائی ہے اس سے پہلے وہ تو لیور ہلدی رکھنے کی دوائی ہے تو جب لیور ایک انسان کا ہلدی رہے گا تو اس میں بلڈ کی کمی نہیں آئے گی کلوٹنگ فیکٹرز یا کاغولیٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنا ڈیوٹی سر انجاب دے سکیں گے اور اسی طرح سے اس پیشنٹ کے وائٹیمن ڈی لیول اور ان کی ہڈیاں پھر وہ کمزور نہیں ہوں گی اچھا ڈراپ سب اب یہ بتائیں مجھے کہ جب ایک جگر جو ہے وہ صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے ساتھ اور کیا بیماریاں جوڑی ہوتی ہے لیکن یہ بریک کے بعد آپ سے میں پوچھوں گی وقت تو ہوتا ہے جی ایک چھوٹی سی بریک کا آرائیٹ جی ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر خوش آمدی جان ہے تو جہاں ہے آپ ہمیں کال کریں 051-410-2251 اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو کوئی بھی پرابلم ہے اور آپ ڈاکٹر ساب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں 0300-189-8933 0315-346-4455 ڈاکٹر ساب کے رابطہ کا نمبر ہے آپ اس پر واتس ایپ کر سکتے ہیں اپنی ریپورٹس پھیل سکتے ہیں آپ کی ایشوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور لوکیشن مگواہ سکتے ہیں ڈاکٹر ساب کے کلینک میں جانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر ساب اسلامباد میں جمعہ اور ہفتے کو کلینک کرتے ہیں جی نائن مرکس کراجی کمپنی میں پیر منگل اور بودھ کو ڈاکٹر ساب پشاور میں کلینک کرتے ہیں چک درہ میں ڈاکٹر ساب جمعہ اور سوابی سمائلیا میں ڈاکٹر ساب اتوار کو کلینک کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو جو بھی نیئر بائی میں پڑتا ہے اب وہاں پر جا سکتے ہیں اور جا کے اپنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر ساب اب ہم بات کرے تھے میرے سوال جو بریک سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں لیور فنکشن جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اور کتنی بیماریاں جو ہیں وہ منسلک ہو جاتی ہیں انسان کی زندگی سے لیور ایک پیشنٹ کا اگر ہیلدی نہیں رہے گا اور لیور خراب ہوگا کیونکہ یہ وائٹل آرگن ہے ٹھیک وائٹل آرگن اس لیے ہے کہ یہ پورے وجود کو ریگولیٹ ٹھیک ہے اور اس کو ریزروائیور بھی کہا جاتا ہے یعنی وجود میں جہاں پر کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر انرجی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس انرجی کو برابر کون کرتا ہے پھر لیور ٹھیک ہے ٹھیک ہے وجود کو بلٹ کی ضرورت ہے یہ لیور اس کو برابر کرتا ہے یا اگر اس کو کلٹنگ فیکٹر کی ضرورت ہے تو لیور اس کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہوگا یا ہم جتنے بھی میڈیسنز کہتے ہیں اس کی ٹوکسیٹی جو ہے یعنی ان کے جتنے مزیر اثرات ہیں لیور اس کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے یا اگر ایک روز اگر آپ دیکھیں آج کل الکوہل کنزمشن کافی زیادہ ہیں لوکتے ہیں اب لوکل اس کی جو ہے الکوہل کنزمشن کے بعد اس کی جو ٹوکسیٹی اس کے جو مزیر اثرات ہیں اس کو بھی لیور ڈی ٹوکسی فائے کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے وجود کو نورمل رکھتا ہے ٹوکسنز مادے جو ہیں ہلڈی نہیں رہے گا تو جتنے چیزوں کو یہ نورمل رکھتا ہے ان سب کو یہ پھر نورمل نہیں رکھ سکے گا ٹھیک ہے یعنی پیشنٹ کو جو ہے اس کو آنتوں کے مسئلے بھی سٹارٹ ہوں گے حازمہ بھی خراب رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہوں گی ان کا برین ان کا دماغی نظام بھی افیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے جو ہے کافی سارے بہت سارے مسئلے مسئلہ جبکہ وائٹل آرگن ہے وائٹل آرگن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندہ رکھنے والا آرگن ہے اگر یہ ڈیمیج ہو جائے یا ان کو ایک پیشنٹ کو سی ایل ڈی ہو جائے کرانیک لیور ڈیزیز ان سٹیج پہ چلی جائے تو پھر اس کی ریکوری اگر نہ ہو ٹائم پر تو اس سے بندہ جا بھی سکتا ہے اس کی ڈیت بھی اگر ہو سکتی ہے بکل ٹھیک ایک کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکو علیکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کریں سلمان بات کرنا ہوں سوابی سے ڈاکٹر صاحب سے کوششن کرنے جی جی سلمان کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھے ٹی وی کو والیم پند کرتی جائے برنا مجھے سن نہیں پائیں گے اس طرح ڈاکٹر صاحب مجھے ایل ٹی کا ڈائنوز وہاں تھا کہ ایل ٹی میری بہت ہائی ہو گئی تھی اور میں چکپ کروانے کیا تھا بی پی میری ہائی رہتی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے ایل ٹی کا جو لیور کا ٹیسٹے وہ کروایا تھا اس میں میرا جو ایل ٹی لیول ہے وہ بہت ہائی آگیا تھا مطلب ٹون ٹو تلٹی تری تب دیا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کچھ دوائییں دیں اور جس طرح آپ نے ذکر کیا لائف سٹائل چینج کر کے پانچے مہینے لگے جس کے بعد وہ ایل ٹی لیول میرا نارمل آگیا اور اس ٹیم ہلٹرساؤن میں بھی یہ آگیا تھا کہ فیٹی لیول ہے تو ٹریپمنٹ کے بعد وہ جو لیول نارمل آگیا تو اس کے بعد تو میں نے ہلٹرساؤن نہیں کیا لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ جب میں کھانا یا اووریٹنگ کر لیتا ہوں یا بدپرہیزی کر لیتا ہوں تو ایل ٹی لیول پھر اوپر چل جاتا ہے اور جب احساس کرتا ہوں تو وہ پھر مطلب میرا یہ ہے کہ ایل ٹی لیول ویریٹ کرتا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے ایل اپ ٹی کے ٹسٹ کروا ہے ہپٹائٹس کے کروا دیئے اور لیپٹ پروپائل کے تو وہ سارے نارمل ہیں انکلوڈنگ ایل ٹی لیکن اب ایک ایشو یہ ہے کہ ایل ٹی ویریٹ کرتا ہے وہ ایک مطلب سپسپک رینج میں نہیں رہتا کبھی اوپر چل جاتا ہے کبھی نیچے آیا اس حوالے سے طرح سا آپ اگر ایکسپلین کر دے کہ اس کو ہم کیسے نارمل رینج کے اندر ایک سکتے ہیں تینکیو بہت شکریہ کال کرنے کا آپ ٹی وی دیکھیں ہم آپ کو اس کا ریپلائے کرتے ہیں جی روٹ صاحب انہوں نے کہا کہ لائپ سٹائل بھی چینج کی ہے میڈیسنز بھی استعمال کیے ہیں یا خوراک میں بھی اختیار کرتا ہوں تو یہ کنٹرول رہتا ہے لیکن جیسے بدپریزی کرتا ہوں یا خوراک اپنے مرضی سے شروع کرتا ہوں یا ایکسرسائز کی کمی شروع کرتا ہوں تو پھر ایل ٹی لیول ایلین ٹرانزامینیز جو ہے اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیور میں کہیں کمزوری ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے معمولی سے خوراک سے بھی وہ جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے معمولی سے خوراک سے بھی وہ اپنے نارمل لیول میں نہیں رہتا ٹھیک ہو کیا اس کی دو دوائیاں ہم استعمال کراتے ہیں پیشنٹس کو اس طرح کے سیمٹمز سے لے کر سی ایل ڈی تک کرانک لیور ڈیزیز کا تک جو بھی مسئلے ہیں وہ ان دو دوائیوں میں کور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سپورٹیف دوائیاں ہوتی ہیں ایک دوائی ہے کارڈس مار کارڈس میرینس فل نام ہے نام ہے اس کا لیکن کارڈس مار ان شارٹ ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے کارڈس مار کیوں پوٹنسی میں لینی ہے دوسری دوائی چلے ڈونیم چلے ڈونیم کیوں طاقت میں یہ دو دوائیاں ہومیپیتک سٹور سے لے لیں کارڈس مار رات کو دس کترے روزانہ اور چلے ڈونیم دس کترے صبح نہار روزانہ یہ آپ استعمال کریں تین مہینے تک اس کو جاری رکھ لیں تین مہینے تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ انشاءاللہ سب کچھ کائیں گے اور آپ کا جو اس جی پی ٹی ایل ٹی لیول یا ایل پی لیول وغیرہ یہ بڑھیں گے نہیں انشاءاللہ یہ آپ کے کنٹرول رہیں گے کیونکہ لیور ان کا ہیلڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے لیور ہیلڈی رہے گا تو یہ پھر کاپی بھی سکے گا یہ پھر مطلب یہ ہے کہ سب کچھ یہ کائے گا اور ان کا مسئلہ مسائل نہیں بنیں گے اس میں کیونکہ فون کال ہوتے ہیں تو ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے ہسٹری میں یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ کو کہیں ہپیٹائٹس سی یا ہپیٹائٹس بی کا مسئلہ تو نہیں ہوا تو کیا ہپیٹائٹس بی اور سی اس سے جھڑا ہوا ہوتا ہے بلکل اب اگر ایک پیشنٹ کو کالا یارکان آم زبان میں لوگ بولتے ہیں ہپیٹائٹس سی کا مسئلہ ہو جائے یا ان کو ہپیٹائٹس بی کا مسئلہ ٹھیک ہے تو ہپیٹائٹس سی اور بی کا کمپلیٹ علاج نہیں ہے ان کے ٹریٹمنٹ بھی اس طریقے سے کرواتے ہیں کہ وجود میں جس طرح ملٹی ویٹامنز کلانا پیشنٹ کو اسی طرح سے لیور ہیلڈی رکھنے کی کچھ میڈیسنز دینا ٹھیک ہے تاکہ یہ وائرل وائرسز جتنے بھی ہیں یہ تاکہ اس لیور کو ڈیمیج نہ کر سکے کیونکہ اس کے بعد جب وجود کے ایک پیشنٹ کو مثال کے طور پر ان کو ایک سی وی ہپیٹائٹس سی وائرس کی وجہ سے ان کے لیور میں انفیکشن ہو جائے ٹھیک ہے تو وہی وائرل انفیکشن جو ہیں یہ پھر لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے اب اگر اس پیس سے ایک بندہ نکل جائے اس کا علاج کر لیں ٹھیک ہے اور ان کا وائرل جو ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ نیگٹیو آ جائیں یعنی انفیکشن سے وہ بچ جائیں تو لائف ٹائم کے لیے پھر اس پیشنٹ کا جو لیور ہیں وہ اس طرح سے ہیلڈی نہیں رہتا جس طرح ایک نورمل بندے کا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اس طرح کے جو ہپیٹائٹس بی اور سی والے پیشنٹ ہیں جس کا لیور اس سے ایفیکٹ ہوا ہے ان کو پھر لائف ٹائم دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اگر وہ میڈیسنز کا زیادہ استعمال کریں گے یا بیختیاتی کریں گے خوراک میں تو ان کو پھر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جگر کی کوئی نہ کوئی بیماری وہ شروع ہو جائے تو چیلیڈونیوم کا ڈس مار یہ بہترین دوائیاں ہیں اس کے استعمال سے یہ ہیلڈی زندگی گزار سکتے ہیں بلکل چھیک ہے کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون سا بات کریں فیصل بات کر رہا ہوں جی اس طرف دان سے جی فیصل کیا کہنا چاہیں گے کیا پوچھنا چاہتے ہیں درستر سے بات کریں جی جی کیجئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ درستر میں جو کہ پروگام لیکن رہا تھا تو اسی حوالے سے بات کریں کہ میں نے یہ پوچھنا تھا میری مسئل ہے وہ تکرمین این ایک ساتھ پہلے گلیوری کے دوان جی نا کاشی کون دائم گو تھا جی جی ان کے جو تائرے آئے ہیں وہ مطلب ان کو نتفاق بونتا ہے اقلاق بونتا ہے ٹھیک میڈیسن تب سے چل رہی ہے ان کی تو مطلب یہ کہ وہ بچاری بھی تانگا آگئی ہیں ہم بھی تانگا آگئی ہیں مطلب میڈیسن جی نا وہ انتعمال ہو رہی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا اس کا کوئی مکمل علاج ہے کہ ایک دفع اس کے علاج ہو جائے مکمل جس کی وجہ سے اس کی پھر جان چھوٹ جائے اس دوائیوں سے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ پروگرام دیکھیں ڈیٹیل میں میں سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھینک یو بہت شکریہ کال کرنے کا جی آپ ٹیو سکرین پہ رہیں ہم آپ کی جواب دیں جی روٹ صاحب انہوں نے تائیرویٹ کی بات کی ہے پہلے تائیرویٹ کی ایک دوائی بتاتا ہوں جن کو ہائپر تائیریڈیزم ہے یا ہائپو تائیریڈیزم دونوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آئیوڈیم ایک دوائی ہے آئیوڈیم وقتی ریلیپ کے لیے یا تائیرویٹ ٹی ایس ایچ کو تائیرویٹ سٹیمولیٹنگ ہارمونز کو کنٹرول رکھنے کے لیے اس کے استعمال کرنا چاہیے آئیوڈیم ترٹی پوٹنسی میں صبح دوپہر شام پانچ پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ملا کر کانے کے بعد روزانہ اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ تائیریڈ لیول جو ہے ٹی ایس ایچ کا جو لیول ہے وہ نورمل رہے گا اب ایک بات انہوں نے کی ہے ایک پوائنٹ ہے اس میں اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ان کے میسیس کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بلیڈ زائع ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا تائیریڈ ایفیکٹ ہوا ہے صحیح ٹھیک ہے ان چیزوں کو بہت سارے ڈاکٹرز پر ڈریس نہیں کر پاتے یہاں پر اگر ان کا بلیڈ زائع ہوا ہے انتہائی زیادہ تو کہیں اس پوسٹ پارٹم ہیموریج اسے کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیموریج ڈیلیوری کے بعد کچھ لوگوں کے جو ہیں یا تو پلیسنٹا کے کچھ ٹیشوز اندر رہ جاتے ہیں یا یوٹرائن کیویٹی پوری طریقے سے کونٹریکٹ نہیں کر پاتی جسے پلیسنٹا ریموف ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد بلیڈنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیشنڈز کو پچھوٹری گلینڈ جو ہیں ان کا پچھوٹری گلینڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس سے تو پچھوٹری گلینڈ ہمارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے تائیرویٹ کو جتنے بھی گلینڈز ہیں اس کے لئے اور میل کے اپنے جو ہارمون ہیں یا فی میل کے ہارمون سے اس کو کنٹرول کرتا ہے جب پچھوٹری گلینڈ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں ٹھیک ہے تو پوسٹ پارٹم ہیموریج سے مختلف قسم کے مسئلے اور بھی بنتے ہیں لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کا کوئی علاج موجود ہے ایک دوائی آپ کو میں نے بتا دی ہے پوسٹ پارٹم ہیموریج کی وجہ سے جتنے بھی نقصانات اور مسئلے مسائل آتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ٹریٹیبل ہیں اور تائیرائٹ کا مسئلہ چاہے اس پیشنٹ کو گائیٹر کا مسئلہ ہوا ہے یا ان کو ہائپر تائیریڈزم کا مسئلہ یا ہائپو تائیریڈزم کا مسئلہ ہے دونوں کابل علاج ہے ہنڈر پرسنٹ اس کا علاج موجود ہے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں ٹھیک ٹوکسر اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب فی میلز ڈیلیوری سے گزر رہی ہوتی ہیں تو اکثر فی میلز کے ساتھ یہ ایشو آتا ہے اور اکثر جو ہے وہ اس سارے پرابلم سے نکلتی ہیں اور اس پرابلم سے گزرتی بھی آتی ہیں تو کیا ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے جو جو انہوں نے ڈیلیوری کیا کیا اس میں غفلت تھی لیکن یہ بات میں ایک بریک کے بعد ہم سے پوچھنے وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا جہان ہے ڈاکٹرز سے پہلے جیسے میں نے بات کی کہ اکثر فی میل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد یہ ایشو آتا ہے اچھا اسی لئے اکثر ہم نے یہ بھی کہتے ہیں سنائیں کہ جب آپ ڈیلیوری کے لیے جائیں تو بڑے ہسپٹلز میں جائیں آپ گاؤں دے ہاتھ میں کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا وہاں دائیاں وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے نومل کیسز جو ہیں وہ کر دیتی ہیں اور اس میں اکثر ماں اور بچے کی جان کو جو ہے وہ سپیشلی یہیں خطرہ آتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو کسی بڑے ہسپٹل میں یا پھر کسی پروپر ڈاکٹر کے تھروز کی ڈیلیوری نہیں کروائی بھی ہوتی تو وہ ایشو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیز کر رہے ہیں اب کیا یہ وہی چیز ہے جو آپ بات کریں کیا یہ وہی مسئلہ ہے بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے بات کی گاؤں میں یاد ہاتھوں میں اگر گھر میں کوشش یا دائی وغیرہ کوشش کرتے ہیں ڈیلیوریوں کا وہ کرواتے ہیں کیسز تو اس میں اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے یعنی بلڈ لوس کا مسئلہ شروع ہو جائے ادھر تو کوئی فیسیلیٹی ہوتی نہیں ہے اس سے تو کیس ضائع ہو جاتا ہے یعنی اس فیمیل کی جو ہے وہ زندگی جان چلی جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں ایک سیف پرگننسی کے تری سٹیجز ہوتے ہیں ایک پری نیٹل ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ایک کپلز اپنی فیملی بڑھانا چاہیے تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی ڈوکٹر سے پہلے سے کنسلٹ کریں کیونکہ اس میں سے ٹارچ پروپائل ٹیسٹ فیمیل کو کروانے چاہیے اسی طرح مرد کے اپنے ٹیسٹ ہپیٹائٹس سی ہپیٹائٹس بی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے اسی طریقے سے دوسرے یورین وغیرہ کے ٹیسٹ وہ لوگ کرواتے ہیں یہ ہو گیا پری نیٹل کیئر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو انٹی نیٹل کیئر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فورن سے دوکسر ہمارے ہاں تو کنسپٹی نہیں ہے کہ پریگننسی سے پہلے جو اگر آپ ایک بچے کی برد کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ جا کے ٹیسٹ کرائیں کب ہیں ہمارے ہاں یہ چیزیں وہ نہیں اسی لیے تو مسئلے بنے ہوئے ہیں مذہور بچے دیکھیں آپ ہائیڈروسی پیلک جس طرح میں نے ٹارچ پروفائل کی بات کی ٹارچ پروفائل سارے بیکٹیریاز جراسیمز وغیرہ کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے جس میں سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کہیں ٹاکسو پلازما گونڈائے بیکٹیریہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر ایک پیشنٹ کو ٹاکسو کا مسئلہ ہے اور ٹارچ پروفائل میں ان کا پتا چل جائے تو پہلے ہے دوکٹر ان کا علاج کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی فیملی بڑھا سکتے ہیں مسئلہ نہیں بنتا ٹھیک ہے اب اگر ایک پیشنٹ بغیر ٹیسٹ کے فیملی بڑھانا چاہے ٹھیک ہے اور اس پہ ٹاکسو جراسیم موجود ہیں تو اس بچے کا سر پھر بڑا ہوتا ہے ہائیڈروسی پیلک بچہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں معذوری آ سکتی ہیں سی پی بچے آ سکتے ہیں ہائیڈروسی پیلک کے بعد جو ہے پھر بچے کے سر میں جب پانی پڑا رہے گا فٹس اپیلپسی سیجرز کے مسئلے سے گزرتے ہیں اور معذور زندگی گزارتے ہیں اب کی بات سے صرف بات میں نے لے لی ہے کہ پروم دسٹارٹ ڈسکس نہ کرنا پروم دسٹارٹ ڈسکس نہ کرنے سے اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں اب انٹینیٹل کیئر میں جب ایک بہتر گائنکالوجسٹ کے ساتھ اپنے کیس کو ریجسٹر کریں گے وہ ٹائم ٹو ٹائم چک اپ کرتے ہیں اٹرساؤن بھی کرتے ہیں چک اپ کرتے ہیں کہیں بلڈ تو کم نہیں ہے بلڈ پریشر تو اب نہیں بل رہا ٹھیک ہے کوئی اور معذوری کوئی اور مسئلے مسائل تو نہیں ہے اس لئے انٹینیٹل کیئر تو بہت زیادہ لازمی ہے پھر انٹینیٹل کیئر کے بعد پوسٹ نیٹل کا اس کی باری آتی ہے یعنی جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے اگر پیشن کے یعنی بچے کے ماں کو کوئی وہ لوگ اختیاطی تدابیر کا بتائیں یا ان کو خوراک کا سمجھانا چاہیں یا ان کو کام شام کا سمجھانا چاہیں تو پوسٹ نیٹل کیئر کی بھی جب فالو اپ بندہ کر لیتے ہیں تو اس سے ماں کی بھی زندگی ہلڈی رہتی ہے اور بچے بھی ہلڈی ہوتے ہیں اور وہ فیملی بھی ہلڈی زندگی پر گزارتے ہیں بیکل کیونکہ ایک معذور بچے کے ساتھ یا ایک بیمار بچے کے ساتھ پوری جو فیملی ہے ٹیک ٹاک وہ سفر کرتے ہیں اس کے ساتھ درست تلسیمیا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کیا تلسیمیا تو فیملیل ہے یہ بھی اسی طرح ہے ہیریڈیٹری مطلب جیسے کزن میریج اکثر کہتے ہیں کہ کزن میریج کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تلسیمیا کزن میریج اس کی وجہ سے تو خیر نہیں ہوتا لیکن بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ جب دو کزنس ہیں ایک فیملی کے ہیں اور ایک میں بھی مائنر تلسیمیا کا مسئلہ موجود ہے اور دوسرے میں بھی مائنر تلسیمیا کی بیماری موجود ہے تو پھر اس سے میجر تلسیمیا کے پیشنٹس پیدا ہوں گے بچے پیدا ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر تلسیمیا کے ٹیسٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے اس میں یہی دیکھا جاتا ہے صرف اگر آپ آوٹا فیملی بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایچ سی وی ایچ بی ایس ہیپیٹائیٹسز یہ دیکھنے پڑتے ہیں اور اسی طرح سے بلڈ ٹیسٹ اب اگر آوٹا فیملی دوسرا اس میں ہیریڈیٹی کچھ اور مسئلے بنتے ہیں یہ تو تلسیمیا کا مسئلہ ہے ہیموپیلیا ہیموپیلیا بھی بھی جینیٹک ہے ہیموپیلیا ایسی بیماری ہے جب ایک انسان کو مثال کے طور پر کٹ لگ جائیں پھر ان کا بلڈ سٹاپ نہیں ہوتا رکتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بلیڈنگ ڈس آرڈر اسے ہم کہتے ہیں یہ کچھ فیکٹرز ہیں فیکٹر ایٹ فیکٹر نائن فیکٹر الیون تو اس کو سٹاپ کرنے میں یہ فیکٹرز مددگار ثابت ہوتے ہیں اب اگر اس کی کمی ہے تو پھر پیشنٹ کو بلڈ بھی لگواتے ہیں اور پیشنٹ کو مختلف قسم کی دوائیاں بھی پھر کھانی پڑتی ہیں اور پیشنٹ کو کمزوری ہیں اور مختلف قسم کے مسئلہ مسائل ان کے گم سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جو معمولی سا برش کرتے ہیں کلر بھی پیل رہتا ہے سٹورز میں بھی بلڈ آتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہیموپیلیا کو مینج یا ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے نا اس کے بھی گیسز ہمارے پاس موجود ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپلیٹ ٹیک ہو گئے ہیں بٹ وہ ایک ہیلتی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بلڈ رانسفیوجن کی ضرورت نہیں پڑ رہی اس کی وجہ سے ان کے بونز ہڈیاں خراب نہیں ہو رہے ہیں ان کو بلیڈنگ کا مسئلہ نہیں آ رہا تو یہ نہیں کہ قابل علاج نہیں ہے یا نورمل زندگی نہیں گزار سکتے لیکن کچھ چیزوں میں پہلے اگر بندہ اختیاط کر لیں تو پھر بہت سارے مسئلوں سے چھیک جیسے ہم بات کوئی کر رہے تھے وہ بات کرتے کرتے ہیں ہم کہاں پہنچ گئے لیکن اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی جو آپ نے ہمیں بتا دی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ اکثر ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کسی فیمل کا سیزیرین ہو رہا ہوتے تو وہ کہتے ہیں آپ پہلے سے بلیڈ ارنج کر لیں بلکل تو ڈاکٹر اکثر بلیڈ پہلے سے ارنج کرا لیتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی پرابلم ہو تو ان کو بلیڈ جو ہے وہ لگایا جا سکے بلکل تو کیا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ بلیڈ لگا کے آپ لائف سیف کر سکتے ہیں بلکل یہی ایک ہی حل ہے کیونکہ اب اگر ایک بلیڈ رکتا نہیں ہے ضائع ہو رہا ہے آپ بلیڈ لگوا نہیں رہے تو بس پیشنٹ ضائع ہو جاتا ہے پھر یہ تو ایک لائف سیونگ سٹپ ہے یہ تو لینا پڑتا ہے ٹھیک اور وہ بھی اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ کوئی آپ کا سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہو جس کو یہ پتا ہو کہ بیسکلی کمپلیکیشن کیا چل رہی ہے بلکل بلکل یہ تو بلکل سرٹیفائیڈ ڈاکٹر اور قابل ڈاکٹر اور صحیح سسٹم میں یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور ان کو یہ لوگ پیرٹیکل کر پاتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا دوک صاحب ہم نے لیور فنکشن کے حوالے سے بات کر لی تھی سب ہو گیا آخر میں اگر اس کی میڈیسن اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں کیونکہ وقت بہت کم رہ جاتا ہے اور ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیور کی تو اگر آپ دیکھیں دوائیاں تو میں نے ساتھ ساتھ بتا بھی لیے ہیں ہی کرتا ہے کہ ان کا کیس ان کا پیشن ٹیک ہو جائے ہمیوپیتکلی بھی کیسز ٹیک ہوتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایک پیشن بہت زیادہ نہ یہ کاسٹ برداشت کر سکتے ہیں نہ وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے یا مطلب یہ ہے کہ اس میں جانا نہیں چاہتے تو الٹرنیٹو ٹریٹمنٹ موجود ہے ہمیوپیتکلی ہمارے پاس لیور کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ نورمل زندگی گزار رہے ہیں اور سٹیبل ہے ٹیک ٹاک ہو جاتے ہیں ٹیک بہترین تو پھر اس لیے آپ وہ ڈاکٹس اپ سے رابطہ بھی کر لیں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی لائف میں کسی کوئی ایشیوز ہیں تو اس کے جو مسائل ہیں وہ جلدی سے حل ہو سکے اور ایک وہ نورمل زندگی جو ہے وہ گزار سکے 030018989333 ڈاکٹس اپ کے رابطے کا نمبر ہے 03153464455 ڈاکٹس اپ کے رابطے کا نمبر ہے آپ ڈاکٹس اپ کلینک کرتے ہیں جمعی اور ہفتے کو اسلامباد میں پشاور میں ڈاکٹس اپ پیر منگل اور بدھ کو کلینک کرتے ہیں چک ترہ جمعی رات کو ہوتے ہیں اور سب آپ بھی سمائلیا میں ڈاکٹس اپ اتوار والے درین کلینک کرتے ہیں اس لیے آپ کے نیئر بائی میں جو بھی جگہ لگتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے نیئر بائی میں وہاں جائیے اور جا کے جو ہے وہ ڈاکٹس اپ کو اپنی ریپورٹس بھی لے جائیں اور آپ جا کے اپنا چیک اپ کریں ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ نیکس پروگیام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی مہجو اور ڈاکٹس اپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ